اعوذ باللہ من الشیطان الرعین الرجیم بسم اللہ محمد الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلل رفتن من حسانی افرحی طوری ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایغا الذین آمدوا صلو علیہ وسلمون تسلیمان اللہ اللہ صلی علیہ محمد صلی علی محمد عجل فرقہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ پچیس زیقادہ ہے اور یہ دن اسلامی تغاریخ میں ایک اہم ترین دن مانا جاتا ہے اور رمضان مبارک کے علاوہ مستحف روزوں میں جو چار اہم ترین دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مستحف ترین ہے یا تعقیدی مستحف ہے اس میں یہ دن آتا ہے چنانچہ اس دن کو بہت اہمیت کے ساتھ بہت تقدس کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ ان تمام لمعظمات کو ساتھ لیتے ہوئے گزارنا چاہیے ان تمام احتیاطوں کو ان تمام عبادات کو کہ جو اس دن سے مناسبت رکھتی ہے اس دن کی اہمیت کچھ ہیوں ہے کہ اس دن چند اہم ترین واقعات اس روز زمین پر پیش آئے دیکھا جائے تو خود زمین کا بچھایا جانا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی دوسرا اہم واقعہ پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تیسرا اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے چوتھا واقعہ روانگی رسول یعنی سفر حج کے لیے رسول اللہ اسی تاریخ کو روانہ ہوئے اور کچھ روایتوں کے مدال میں ضرور امام زمانہ بھی اسی دل ہوگا اللہ سلام آمام صلع علیہ محمد والی محمد خید فرد تنانچہ ان پانچ اہم واقعات کی پیش نظر اس دن کی اہمین بڑھ جاتی ہے اور جب کوئی دن اہم ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک مومن کی ذمہداریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں آخر میں ان شاء اللہ ان عامال کا تذکرہ ہوگا جو اس یومدہوالعرز کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہیں جو ہمیں اور آپ کو انجام دینی چاہیے پوری کوشش کی جانی چاہیے مصطحب صحیح لیکن مصطحب آمال ہمیشہ انسان کے ایمان میں بورتوی کا نتیجہ ہوتے ہیں سبب ہوتے ہیں زمین کا بچھایا جانا یا زمین کا بچھانا اس کا اولین ترین موضوع ہے اس کا اول واقعہ ہے کہ جو اس زمین تاریخ کو واقع ہوا چنانچہ زمین ہوگی تو تمام واقعات بھی ہوں گے زمین ہی نہ ہوگی تو واقعات کس جگہ رونبا ہوں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سور نازیات کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اس میں کیا خدا اندہم تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تخلیق زیادہ اہم ہے یا آسمان کا بنایا جانا یعنی شدید تر مشکل تر امر کون سا ہے تمہاری تخلیق ہے آسمان کی ظاہیر سی بات ہے آسمان کی اور پھر ہم نے آسمان کو تان دیا اور پھر ہم نے اس میں دن و رات نکالے اور جب ہم کہتے ہیں کہ دن و رات نکالے تو اس کا ملد بھی سورہ جرچاند بنائیں اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا یہ ہے وہ اہم ترین آیت جو دلالت کرتی ہے کہ زمین بچھائی گئی 25 اقادہ کو جس کو ہم جو میں دحول عرض کہتے ہیں وَالْعَوْضَ بَعْدَ ذَانِكَ دَحَاهَا اَقْرَجَ مِنْهَا مَا آَهَا وَمَرْعَاهَا اور اس میں سے پھر پانی اور کھانے کے ذخیرے نکالے وَالْجِبَالَ اَرْزَاهَا اور پھر آسمانوں کو کھڑا کیا مَدْعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْ عَامِكُمْ تمہارے لئے اور تمہارے جانمروں مبیشیوں کے لئے اس سورہ میں اللہ سبحان تعالی شروع میں فیرون کے تذکرہ کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ کس طرح فیرون کو اس کے کیے کا خامیازہ ملکت نہ بڑھا کس طرح خدا والدِ تعالی نے اس کو سزا دی اور جب کفار کے طرف سے رسول اللہ پر یہ الزام لگائے گئے تنقیق یہ کی گئی اور اعتراضات کیے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تو تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ خود انسان کو پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے کیسے بنایا اور اس سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آسمان زمین اور پہاڑ کیسے بنائیں کیونکہ اس کائنات کا بنانا اور اس کائنات میں موجود موجودات کا بنانا زیادہ مشکلتا ہے انسان کی بنائے زمین چنانچہ اس کو ہی دیکھ لو اور ایمان لے آ اور اللہ تعالی نے پھر اپنی خلقتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان بنایا پھر ہم نے جو ہے وہ صورت چان ستارے یعنی زمین اور دن اور رات بنائیں اس کے بعد ہم نے زمین کا فرش بچھایا اس میں سے پانی اور چارہ یعنی غزہ اور پانی نکالا پہاڑ کو گار دیا اور یہ سب کچھ تمہارے لیا تمہارے جانوروں کے لیے تھے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سیکوئنس ہے اور خدا کا یہ تہہہ کہنا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا اللہ تعالی نے رینڈم لی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے تائے تمام کائنات بنائی مثلاً سورج چان ستارے آسمان زمین انسان جانور مبتات حوانات وغیرہ نہیں ایک سیکوئنس دی ایک ترتیب دی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں ایک ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب سے وضو نہ کیا جائے تو وضو باتل جیسے وضو میں ایک ترتیب ہوتی ہے نماز میں ایک ترتیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی اس ترتیب میں بھی حکمت ہے بے دیکھیں زمین جسے کہتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں بنی بلکہ سورج سے وجود میں آئی ہے سورج کے ٹکڑا آرکھ کے گولے کی صورت میں الگ ہوا اور اس نے زمین کو بنایا اور سورج خود ایک بگ بینک تھیوری سائنس میں کہی جاتی ہے جس کے تحت یہ کائنات نو بلین سال پہلے نو عرب سال پہلے عرب کا مطلب ہے تین نائن زیو تری نائن بلین یئرز بیفور بگ بینک تھیوری یعنی ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے تحت ایک ذرہ ایک پارٹیکل ایک گولہ پھٹا تھا اور اس گولے اور ماتے کے پھٹنے کے سبب بہت سارے ستارے سیارے وجود میں آئی تھے اور مسلسل وجود میں آتے گئے یعنی پہلے سورج بنا سورج سے ایک ٹپڑا نکلا اس نے زمین کو بنایا زمین سے ایک ٹپڑا نکلا اس نے چاند کو بنایا پھر ستارے بغیرہ وجود میں آئے تھی دھماکہ تقیل ون تیرہ بلین سال پہلے ہوا اور اس کے نتیجے میں آسمان بنا اور پھر سورج پھر زمین اور چار بلین سال پہلے زمین کی خلقت ہوئی وجود میں آئے جو کہ سورج کا ایک چھوٹا سٹپڑا تھی تو شروع میں زمین خود سورج کی طرح ایک آگ کا گولہ تھی اور اتنی شدید تپش اور حرارت تھی اس میں کہ جس طرح آج سورج میں زندگی ممکن نہیں اسی طرح اس وقت زمین پر زندگی ممکن نہیں اور پھر کیا ہوا اس گرمی کی تپش کی بہنے سے پانی کے بخارات بنے اور انہیں بادلوں کی شکل اختیار کی اور بارش ہی مواصلہ دھار بارش اتنے عرصے تک بارش کہ پوری زمین اس سہلاب میں اس پانی میں ڈوب گئی اس رہا سے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سہلاب آیا ہوا ہے تو کس طرح سہلاب کے پانی نے زمین کو ڈھاپا ہوا ہے کہ زمین نظر ہی نہیں آتے پھر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ یہ پانی ڈھلان میں چلا جائے گا جھینوں اور جسے تالابوں کے صورت اختیار کر لے گا اور کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے گا تو بلکل یہ ہی ہوا کہ زمین بارش کے وجہ سے یقیناً مکمل طور پر پانی سے ڈھاپ دی گئی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ پانی زمین کے اندر جذب ہوا اور پانی کی لیئرز زمین کی لیئرز کے اندر چلا گیا اور کچھ پانی ڈھلان کی طرف چلا گیا بڑی بڑی جھیلیں اور تالاب بنائیں اور پھر زمین کا ستن فیصد حصہ تو پانی کی صورت میں برپرار رہا پانی کے ناخذ کی صورت میں یعنی دریاؤں تالابوں جھنوں اور سمندروں کی صورت میں اور تیس فیصد حصہ فشکی کی صورت میں اُبھر آیا پانی کے اوپر آ گیا پانی نیچے چلا گیا اور زمین ظاہر ہونا شریع ہوئی اب یہ بات کہ زمین سب سے پہلے دنیا میں کس جگہ ظاہر ہوئی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جیسے آپ کے دھر کے آس پاس یا کئی میدان میں آپ دیکھتے ہیں پانی اور اُزانہ آپ کا مہم سے گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی آہستہ آہستہ نیچے تلتا چلا جائے گا جذبتا چلا جائے گا اور زمین کا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے باہر آتا ہے پھر اس کے نیچے کا حصہ کسی لئے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں بارش ہو تو بنگلہ دیش اور چند ممالک جو بنگلہ دیش کی طرح بلکل نیچے ہیں سطح سمندر سے وہ پہلے دوبیں گے تو اس طرح وہ حصہ جو کہ اوپر کی طرف تھا اُبھا ہوا تھا قدرِ بالائی سطح پر تھا زمین کے دوسرے حصوں کی بنسبل وہ سب سے پہلے اوپر آیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ حصہ پھیلتا چلا گیا اور اس طرح دنیا انہیں خوشکی کا ظہور ہوا تو وہ کونسی جگہ تھی کہ جہاں پر خوشکی کا حصہ سب سے پہلے وجود میں آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ حصہ تھا جہاں پہ اب خانہ کعبہ ہا یعنی خانہ کعبہ اس وقت نہیں تھا بلین ایئرز پہلے یا فور بلین ایئرز پہلے تو وہ جگہ عام سطح سے برہن تھی چنانچہ وہ سب سے پہلے نمودھار ہوئی ظاہر ہوئی اس کے بعد باپیا سکتا پھر ہم نے دے گا آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھر اسی جگہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اتفاق کے بعد یہ ہے کہ سائنس دانوں نے جس سیکوئنس سے کائنات کی تخلیخات کا ذکر کیا ہے یعنی پہلے آسمان پھر سورج چاند پھر زمین پھر پانی پھر پودے پھر جانیور پھر انسان بلکل اسی سیکوئنس میں بھی اسی سیکوئنس میں ہی پران نے اور اسلام نے خدا کی تخلیخات کا ذکر کیا ہے ابھی چند دن پہلے ہم ایک جویش ویب سائٹ یہودی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے تقریباً پندلہ سٹیپس بتائے ہیں اس کائنات کی تخلیخ میں کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا تو اس میں بھی تقریباً مہین سیکوئنس تھا کہ پہلے آسمان سورج چاند سدارے پھر زمین پھر پانی پھر نبتات پھر حیونات اور پھر جو ہے انسان یہاں بھی ایک بات بہت توجہ کی طالب ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات آپ بتنا رہے ہیں یہ سائنس کے مطابق ہے کہ اسلام سے مطابق ہے تو پہلی بات تو ابھی یاد رکھ لیں کہ سائنس اور اسلام میں کوئی فرق نہیں سائنس is the work of God اور اسلام یا قرآن is the word of God یہ word ہے اور وہ work ہے تو دونوں چیزوں کا حال ہے دونوں چیزوں کا ماخذ وہ ایکی شخصیت یعنی خدا نمد متعال کی ذات ہے بگ بین تیوری کیا اسلام سے مطابق رکھتی ہے اس زمین میں بہت ساری دلائل دی جا سکتے ہیں دو فقط دلائل ہم یہاں پہ دیں گے بلکہ تین ایک دلیل تو یہ کہ کہاں یہ جاتا ہے کہ یہ دھماکہ جس سے پوری کائنات مجود میں آئی بظاہر تو لگتا ہے کہ ہزاروں سال لگیں وہ جیل لیس دین ون سیکنڈ ایک سیکنڈ کا بھی فریکشن جز ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا اس دھماکے کو ہونے میں اور کائنات وجود ہوئے آگئے اور سائزدان تو یہ کہتے ہیں نائن بیلین یئرز پہلے اس ذرے کے وجود مہینے سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں کائنات میں یعنی کائنات میں یہ مادہ نام کی کوئی چیز نہیں تھے اور یہ مادہ کم آیا کہاں سے آیا ایک دم سے کیسے پٹا کیوں لوگوں کو نہیں معلوم برہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ خدا کے کام بھی سیکنڈ میں ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے کن اور پھر فائعہ کن وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کے کام بھی لیس دین من سیکنڈ میں ہوتے ہیں کائنات بھی لیس دین بعد میں ستارے سیارے بن گئے اور پھیل کر مکمل طور پہ زمین چاند سورت اور ستاروں میں تبدیل ہو گئے تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان رتقن ایک جگہ جڑے ہوئے تھے آپس میں جڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو اہلہ ہدا کیا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ كُلَّا شَئِئِن اور پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا حیئن اَفَلَا يُؤْمِنُونَ جِنْ نَتَالُّق جانوروں سے یا زندگی سے ازیرو ہیں وہ اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے تو بیگ بینٹ تیوری میں یہی کہتے ہیں کہ تمام آسمان اور زمین تو کیا تمام چیزیں یگجہ دیں اللہ بھی یہی کہتا ہے اَلْنَفْسَ مَاوَاتِ وَلْعَرْدَ قَعْنَدَ رَتْقَلْ کہ زمین اور آسمان پہلے جنے وَدْفَتَعْنَاهُمَا ہم نے انہیں اَلَحْلَا کیا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ كُلَّا شَئِئِن اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زیروح کو پیدا کیا تو یہ وہ تعلیل ہے قرآن سے کہ جو بگ بینگ تھیوری کے بالکل موافقات میں جاتی ہے بگ بینگ تھیوری اور اس کے سائنسدان نہ اسلام کی نفی کرتے ہیں اور نہ اسلام سائنس کی اس دریافت کی نفی کرتے ہیں مزید اس بات کو تقویت دینے کے لیے مولا علی کے ایک حدیث ہے جب پوچھا گیا کہ مکہ کا نام مکہ کیوں ہے یعنی مکہ کو مکہ کیوں باہر آتا ہے تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّةُ الْأَرْضِ دُو مِن تَحْتِهَا اَيُّ دُحَاهَا اور مکے کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ وہ زمین ہے جہاں جس کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا اور عربی دشنری کو اگر ہم کھنگالیں تو ہمیں لگتا ہے مکہ بے معنی دہرجہ یعنی دہرجہ کے معنی میں کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پھیلانوں اور اس کا نام یوں پڑھا کہ زمین اسی جگہ سے یعنی مکہ والی جگہ سے کالے کعوے کے نیچے سے پھیلائی گئی دیکھیں ان تمام چیزوں میں ان تمام باتوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے توجہ نہیں دیتے بس ایک مٹو توتے کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں سورج چاند ستاروں اور سائنس اور دیگر اقلیات پر مبنی مفروضات کو تو بھی ہم غور نہیں کرتے ہمارا مقصد انتہان میں پاس ہونا ہوتا ہے ہمارا مقصد اپنی کسی پیاس کو بجانا ہوتا ہے ہمارا مقصد کوئی دنیا بھی مفاد ہوتا ہے اگر ہم اس حدیث کو ہر کام سے پہلے ذہن میں رکھ لیں اول العلم معرفت الجببہ و آخر العلم تفویز العمر کہ علم کی پہلی سیڈی اللہ کی معرفت ہے اور آخری سیڈی اپنے تمام کام اس کے سپرد کر دے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس پہ بھی غور کریں گے کتابیں پڑھیں گے کورس کی تو بھی خدا پہ غور کریں گے خدا کی آیات پہ غور کریں گے حتیٰ کہ چاند ستاروں کو رات میں دیکھیں گے دن میں دیکھیں گے تو بھی اللہ پر اس کی تخلیخات پہ غور کریں گے اور یہی دعوت فکر میں قرآن دیتا ہے بار بار اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَلَرْضَ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے آنے جانے میں وَلْفِ الْقِلَّتِ تَجْرِی فِالْبَحَرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ اور ان کشنیوں میں جو سمندر پہ چلتی ہیں اور جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ اور اس پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کس کے لئے لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ان لوگوں کے لئے جو عقل لگتے ہیں سور بقرآیت نمبر ایس سو چو سو تو دنیا جہاں کی چیزیں دنیا جہاں کے معاملات اور امور کو آپ کے سامنے لگ دیا کہ دن، رات، آسمان، زمین، کشتی، ہوا، بادل یہ تمام چیزوں کو دیکھو اس پر غور کرو اگر تم اپن رکھتے ہو تو تم خدا تک پہنچ جاؤ چلانچہ ہمارے آس پاس کے لوگوں ہمارے آس پاس کی چیزیں ہوں یا جسے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہمیں دونوں صورتوں میں تفکر و تدبر و تعاقل سے کام لینا ہے اگر ہم نے تفکر و تدبر و تفکر تعاقل سے کام نہیں لیا اور زمین آسمان کی خلقت کو نہیں سمجھا روز و شب کی عام درف پہ توجہ نہ دیں جو کشتیاں دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کیلئے چندی ہیں ان پر اپنی نگاہوں کو مرتغز نہ کیا اور اس پانی کے بارے میں نہیں سوچا جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے نازل کیا ہے اور مردہ زمینوں کو زندہ کیا یعنی کھید اور کھلیان مرے اور چھوپائیں جو اس میں چڑھتے ہیں اور ہوایں جو زمین آسمان کے درمیان ہیں اور بادل تمام صاحبان عقل کے لئے نشانیاں ہیں تو اللہ علیہ میں چیزیں ابس نہیں پیدا کی ایک طرف تو ان تمام چیزوں میں انسانیت کے لئے فائدہ ہے ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان زندہ رہتا ہے یہ انسانیت کی باقع کے لئے ضروری ہے ہوا اور پانی دیکھا جائے تو اس کے بغیر ایک درخت زندہ نہیں رہ سکتا درخت نہ ہو تو جانور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور جانور نہ ہو تو اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں چنانچہ ان میں غور کر کے ہم بہ آسانی مخلوق سے خالق کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور جب خالق کی معرفت ہو جائے تو پھر ہمارا اس سے تعلق چونکہ خالق و مخلوق کا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کے احساس بدرجہ اولا ہو سکتا ہے بشت یہ کہ ہم تدبر سے کام کریں آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں وَالَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَا سُورِ نَازِعَاتِ کی آیت نمبر تیس کہ اللہ تعالیٰ نے لفظِ عرض قرآن میں تیس سے زیادہ قرآن استعمال کیا ہے دو اہم معینے یا جن معینوں میں استعمال ہوئی ہے عرض وہ ہم آپ کے سامنے لگتے ہیں ایک جگہ سورہ وقرآ آیت نمبر بائیس میں اللہ فرماتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعَوْضَ فِرَشُمُ السَّمَاءِ اس پر برتگار نے تمہارے لئے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بطور فرش بنایا اور آسمان کو بطور شامیانہ تو جو چیز جس کے لئے بنائیں گئی ہے اسی کے لئے استعمال کیجئے زمین کو رہائش کے لئے استعمال کیا جائے اور آسمان کو بطور چھت استعمال کیا جائے اور اگر آپ ستاروں کی طرف سیارے چھوڑ دیں گے کہ شاید ہمیں وہاں جگہ میں جائے رہنے کی تو یہ آپ کے لئے آبس ہوگا امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک بدستور سیٹلائٹس اور راکٹس اور سیارے بھیج رہیں تاکہ پتہ چلائے جا سکے کہ کیا زمین کے علاوہ کوئی ایسا پلانٹ ہے کہ جہاں پر زمین کے آثار ہوں زندگی کے یعنی ہوا ہو یعنی پانی ہو تاکہ آپ وہاں رہ سکے اور دنیا جو کہ ایک گارویچ پر کورا کرکڑ والی جگہ بن چکی ہے جنگو جدل کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ کے ایک نئی پرامل زندگی دنیا بسا سکے تو ایسا ممکن نہیں ہے امریکہ کی یہ روبوٹ گاڑی جس کو ہم کیوریوسٹی کہتے ہیں اس وقت مرلیخ پر موجود ہے اور مرلیخ سے تصویریں کھینچ کھینچ کے وہ زمین پر بھیج رہی ہے تو اگر میں چار سال تک یہ گاڑی مہا رہے گی اور جس طرح ہم وارس ایپ پر تصویریں بھیج کر ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو اسی طرح یہ گاڑی بھی مرلیخ کی تصویریں لے کر آپ کو بھیج رہی ہے اور کچھ سیمپل بھی اپنے ساتھ آئندہ چند سالوں میں لے کر آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا مرلیخ میں زندگی ممکن ہے لیکن پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے زندگی کے لیے آباد کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے اور وہاں رہنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کئی اور پھر میں کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور یورپ والے یہی طاقت طولائی سمندری خزانوں کی تلاش میں خرش کر دے تو بہت زیادہ انسانیت کو فائدہ ہو جائے اس میں موجود خزانے اس میں موجود تیل اس میں موجود دیگر چیزیں ہماری استعمال کے لیے بدرجہ اولا مفید ثابت ہو سکتی ہیں ایک اور معنی بہت دلچسپ معنیوں میں استعمال ہوئی ہے زمین کہ اس نے زمین تمہارے لیے گہوارہ بنا دی اس نے تمہارے لیے زمین وہ گہوارہ بنایا گہوارے کا مطلب ہے جھولا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اپنے اتدائی سارے جھولے میں گزارتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے دو سال سے زیادہ تین چار سال تو پھر وہ جھولے سے اتر کر آس پاس کی زندگی اور محول کو جسے کہتے ہیں کہ اپنا لیتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے تو جھولے کے بارے میں تفسیر المیزان میں خود محمد حسن تبا تباہی فرماتے ہیں کہ جھولا وسیلہ ایک طاقت ہے جھولا وسیلہ تبا نائی ہے کہ انسان کو چاہیے جھولے سے اپنی طاقت کو اپنی جسم کو اپنی صحت کو فرمان چبھائے اور جب طاقت میں جائے تو جھولے کے باہر آگیا اور زندگی کو اندرائے کرے تو زمین جھولا ہے کہ جہاں سے انسان کو طاقت حاصل کرنی ہے اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے اور پھر یہاں سے نکل کر اس جگہ جانا ہے کہ جہاں بہت ساری نعمتیں خدا کی اس کا انتظار کر رہی ہیں لیکن مہا جانا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان مضبوط ہو طاقت و طوانہ ہو خوبصورت ہو اور طاقتور ہو اور اس میں کوئی کمزوری نہ ہو کمزوریاں کیا ہے ایک انسان کی گناہ ہمیں ان گناہوں کو دھونا ہے خورچنا ہے اپنی الزاز سے نکالنا ہے اور طاقت کیا ہے انسان کی خوبصورتی کیا ہے انسان کی نیکیاں ہمیں اسی دنیا سے نیکیاں کمانا ہے بچہ اسی جھولے میں دھوٹ پیتا ہے اسی جھولے میں کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا بطور جھولہ استعمال کرنا ہے طاقت حاصل کرنا ہے نیکیوں کی صورت میں کمزوری کو چھوڑنا ہے گناہوں کی صورت میں اور پھر پرواز کرنا ہے اس طرف جہاں پہ جنگت ہے روسی فلسفی کونس ٹیٹن سیورکوفس کی فرماتا ہے کہ دنیا ایک جھولا ہے انسانیت کے لیے لیکن انسانیاں اس جھولے میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی حقیقت ہے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں دل لگانے کو کہا جائے تو ہم دل لگا بیٹھے تو یہ ہماری بے خوفی ہوگی دنیا تو دارال انتحان ہے ایک ٹیسٹ پیپر دینے کی جگہ ہے ایک امتحانی مرکز ہے کہ جہاں پہ آپ کو ٹیسٹ دینا ہے اور پھر وہاں جانا ہے جہاں پہ ریزٹ آمامس ہوگا اور اس کے بعد پاس یا فیل کا فیصلہ ہوگا جو پاس ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو فیل ہوں گے وہ دوزہ ہو جائیں گے امتحانی مرکز اب آئیے اس طرف کہ انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے اس کا تعاین اللہ تعالی نے اسی وقت کر دیا تھا جب اس نے انسانوں کو منایا تھا وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ الْجَاعِبٍ فِي لَرْضِ خَلِیفَةٍ اور جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ میں دنیا میں ایک نائب بنا رہا ہوں بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا جواب دیا قَالُوْ اَتَجْعَلُوْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوْ فِيهَا مَيَسْفِقُدِّمَا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد بربا کریں گے اور ہم نے ذکریں گے وَنَحْنُوْ نُسَبِّحُمْ بِحَمْدِكَ وَنُؤَدِّسُواْ لَكَ اور ہم ہیں تو میری عبادت تقدیس و تحمید ہم حمد کے لیے ہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو بنانے کی خلیفہ اللہ نے فرمایا قَالَا إِنِّيَا عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا تو خدا نے انسان کو اس دنیا میں بطور خلیفہ بھیجا تھا ہماری حیثیت ہمارا تعایون اس دنیا میں بطور خلیفہ ہے خلیفہ یہ نہیں سبسٹیچوٹ جو بعد میں آتا ہے پچھے آتا ہے اگر آپ سے پوچھا گا ہے کہ آپ کی پاس کونسی گاڑی ہے تو آپ کے اندارے میں بس سزوک کی گاڑی ہے پھر آپ سے کہا یہ گاڑی ہے آپ کی تو نہیں ہے آپ کے ابو کی ہے تو آپ کہنگی کہ ابو کی گاڑی یہ میری گاڑی ہے آپ سے پوچھائیں جائے کہ آپ کے بس گھر ہے جہاں ہے کہاں ہے جی میں فلاں جگہ رہتی ہوں آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ کا گھر تو نہیں گی تو آپ کے ابو کا گھر ہے آپ کہیں گے ابو کا گھر میرا گھر جو چیز آپ کے ابو کے گھر میں یا آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ بھی کی چیز کہلائے گی تو اس کا علاقہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھیں یا پہاڑ یا سمندر یا آسمان یا ستارے یا جانور یا نباتات کس کے ہیں آپ کہیں گے میرے ہیں میرے یعنی آپ کے آپ کے کیسے ہیں تو جی ہاں خدا کے تو ہیں لیکن خدا نے ان چیزوں کو بنا کر میرے حوالے کر دیا اسے باپ اپنی دکان اپنے بیٹے کے حوالے کر کے چلا رہا تھا اب وہ دکان کا تصرف اس بیٹے کے ہاتھ میں لیکن ایک صورت میں وجہ شرط یہ کہ ان چیزوں کا تصرف باپ کی اجازت اور رضا مندی سے ہو بلکل اسی طرح خدا مند یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں میں خدا بطور خدا یعنی انسان کی حوالے کر رہا ہوں وہ ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح مجھے استعمال کرنی ہے یا اس کو استعمال کروانی ہے اب انسان کی حیثیت خلیفہ کی ہے تو شیطان کی حیثیت کیا ہے شیطان کی حیثیت یہاں پہ مذکور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور شیطان یعنی انسان اور شیطان ایک ساتھ اس دنیا میں آئی تھے کب کیسے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهَا تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان علمت سے باہر نکال لیا وَقُلْنَ حْبِدُو بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوهُن لَكُمْ فِي لَعْم اور ہم نے کہا کہ اب تم سب انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان علمت سے باہر نکال لیا اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ تم سب یعنی شیطان بھی اور انسان بھی آپ نے دیکھو نا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہوتا ہے حالانکہ ایک مظلوم ہوتا ہے ایک ظالم تو اببو کیا کہتا ہے کہ ابھی تم دونوں باہر میں گئے لہو بہت شیطانی دونوں تو بیچارہ جس کا جرم نہیں ہوتا یا کم جرم ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ باہر نکل جاتا ہے تو آدم علیہ السلام نے بھی بھر غلطی کی تھی شیطانی شیطان کی غلطی بڑی تھی تو شیطان کو بڑی صدا دی گئی یعنی اتنا اس طرح نکالا ہے کہ پھر دوبارہ آنا اس کا بند ہو گیا آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم نکن جاؤ لیکن تم آ سکتی ہو اگر تمہیں توبہ استخبار کر لی اللہ علیہ شیطان کی حیثیت کو بھی متعاین کر دیا یہ کہا کہ لِبَعْدِنْ عَدُوْهُمْ کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیشِ زندگانی رہے گی وَلَكُمْ فِلَرْدِ مُسْتَقَرٌ مَمَتَعٌ عِلَحِينَ کہ ہم وہاں تمہیں کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی سہولیات فراہم کریں گے لیکن مقت معلوم تک پھر تبارہ تمہیں ہمارے پاس واپس آنا ہے اور جب آدھے ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا عمال کا جو تم کرتے رہے ہو ہماری حیثیت خلیفہ کیسی شیطان کی حیثیت دشمن کیسی یعنی وہ ہمیشہ داند گاڑے بیٹھا ہے نظر جمائی بیٹھا ہے کب شب خون مارے ہمارے میکیوں پر خدا کی حیثیت اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْقُسْسَمَا بَعْدِ وَلَعْدِ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکم صرف اللہ کے لئے مَمَعْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُمْ وَلَا نَصْوِيرٍ اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نامددگار دنیا میں جو کچھ ہیں انسان کے تصرف میں تو ہے لیکن ہے اللہ کا امانتیں ہیں اللہ کی نعمتیں اور امانت کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح امانت دینے والا آپ کے پاس امانت رکھوا کر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں ہمیں بطوری امانت دیں اور اب ہمیں چاہیے کہ ان امانتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابع استعمال کریں تو اب تینوں کو تعالیٰ ہو گیا ہمارا تعالیٰ، کلیفہ کا، شیطان کا، دشرت کا چور کاällen اور خدا کا ملک nego جبرک، تمام دنیا اور کائنات کا ملک اور دیکھیں ہم تو فقط اس دنیا کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم تو فقط اس سalomcho کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم تو فقط اس چاند کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی چاند، سمprov ستالے اور کائنات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی جیسی کائنات تم دیکھ رہے ہو اس جیسی اٹھارہ ہزار کہکشائیں اور ہیں اٹھارہ ہزار کہکشائیں اور ہیں اور بگ بینگ توری کے مطابق یہ کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے بھیلتی چلی جا رہی ہے یہ جو نائن بلین یئرز پہلے جو دھماکہ ہوا تھا اس سے جو پلانیٹس بنے تھے پھر چار ارب سال پہلے فور بلین یئرز پہلے زمین وجود میں آئی اور پھر چند ہزار سال پہلے جو ہے خوشکی وجود میں آئی پھر انسان آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے بعد رک گیا معاملہ زمین کے بعد مزید زمینیں مزید سیارے مزید چاند مزید سورج ابھی تک بن رہے چلانچہ وہ دنیاں وہ کائنات وہ سورج وہ چاند ستارے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ بھی تو الگ ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابو کی وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہی مس وہی ہیں ہو سکتا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ الگ سے انہوں نے کھلا ہو جو خود آپ کے امیے کو نہ بتایا ہو ہو سکتا ہے کوئی پلوٹ لے کر رکھا ہو برے وقتوں کے لئے آپ کو نہیں بتایا ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نہیں معلوم ہوتی تو اللہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جو آپ کو نہیں معلوم واسعات کرسی و حسماواتِ ولد اور اس کی کرسی علم دور میں زمین و آسمان سے وسیعتر ہے یہ نہ سمجھ جیجئے فقط یہی زمین و آسمان اس کا ہے اس سے زیادہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو کرسی کا مطلب کرسی جس پہ ہم بیٹھتے ہیں تخلق جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہو نہیں اس سے مرانے اللہ کی سلطنت اللہ کی حکومت وہ وسیعتہ رہے زمین و آسمان سے جس کو ہم فقط دے گئے اور جب اللہ کسی چیز کا مالک ہے تو یہ بات ملکیت تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس کی اتعاد کریں اسی بات کو اللہ سمانہ تعالیٰ سورہ بقرہ ایک آیت نمہ السولہ میں فرماتا ہے لَهُمَا فِسَّمَاوَاتِ وَلْاَرْدِ كُلُّن كُلُّ لَهُ قَالِتُون زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں کیوں فرما بردار ہیں کیونکہ زمین و آسمان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہم خود اس کے جان دی دی ہوئی اس کی تھی ہاں تو یہ ہے کہ ہاں عدا نہ ہوا ہم جو جان دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں جو سب سے بڑی پرباری ہیں وہ بھی تو اسی کی طرف سے ہیں تو خدا کی حضیت ایسے مالک کسی ہیں جس کی اتعاد فرض ہیں کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے اب ہماری ذمہ داری کیا بندی ہے ان تمام حیثیتوں کے تعاین کے بعد کہ ہم خلیفہ ہیں شیطان دشمن ہے اللہ مالک ہے پھر وہی آیت تبارہ ویس میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں لہنی ہماری حسد خلیفہ کی ہے ہمیں جنگ و جدن فزاد سے پرہیز کرنا ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کائنات اس دنیا کو سجانے کی بجائے ہم نے اس میں بم کے دھماکے اور گرنیٹ کے جس پٹاکے پھوڑے قتل و غالت کی ہیں دوسرے کی گردل مالی ہیں اور کچھ نہیں کرنے شیطان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہن ناسو کلو ممہ فی الارد حالا لن طیبا ولا تتبع خطوات الشیطان اے انسانو کھاؤ پیو جو کچھ زمین میں خلال و طیب ہیں اور یہ ہے ڈوز ڈو ون آتا ڈوز اور ڈانس کیا ہے ولا تتبع خطوات الشیطان اور شیطان کے اشاروں پہ نہ چلو اس کے رستے پہ نہ چلو کیوں نہیں چلو انہو لکم عدوب مبین کیونکہ بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کونسا دشمن عدوب مبین کھلا دشمن چھپاوا دشمن نہیں کھلا دشمن تو ہمیں کرنا کیا ہے انجوائے کرنا ہے لذتوں سے سہراب کرنا ہے نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے شیطان کی پہنوی نہیں کرنا ہے کیوں وہ تمہارا دشمن ہے کتنا ہی سمارٹ بن کر آپ کے سامنے سچ دھچکے آجائے رہے گا وہ آپ کا دشمن ہے جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں فسادی کیوں پسند نہیں اللہ کو کیونکہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں وَيُفْسِدْهُنَ فِي لَرْدِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَوْسِرُونَ اور فساد جو کرتے ہیں زمین پہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں سورہ وقرہ آیت نمبر ٹونٹی سیبن تو یہ تمام در گفتگو ہمارے ہیں اس کے درزمندارے کے حوالے سے تھی لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خدا نے ہم پہ سختی کیا ہم سے پہلے لوگوں پہ نرمی جینے قلو اچربو من رزق باللہ من رزق باللہ وَلَا تَعْثُ فِي لَوْضِ مُفْسِدِينَ کھاؤ پی ہو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے لیکن یہ دیکھو کہ زمین پہ فساد نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو صالح لوگوں کو من صلوہ دیا تو کہا کہ تمہیں اس میں سے کھاؤ پی ہو جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ پی ہو لیکن دیکھو فساد نہیں کرنا تو پہلے کی امتوں کو بھی یہی اندیاء یہی پیغام یہی حکم کہ فساد نہیں کرنا اور ہم کو بھی یہی کہا فساد نہیں کرنا وہی فساد جس کا خدشہ فرشتوں نے ظاہر کیا تھا ویس بکت دماغ یہ فساد اور خون ریزی کرے گا اور اللہ نے کیا کہا تھا انی جائیل فی لرد خلیفہ تو دنیا میں کچھ لوگ اپنے آپ کو خلیفہ ثابت کرنے پر فلے میں کوشش کر رہے ہیں تسکیہ نفس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہی کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے اور جس کا خدشہ ملائکہ نے ظاہر کیا تھا اور حقیقت میں جو لوگ خدا کی نیک بندے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں بہت کام ہے وَلَا قَتْ مَتْكَنْنَاكُمْ فِي الْعَوْدِ اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا وَجَعَلِنَا لِكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ اور تمہارے لیے ضروریاتِ زندگی فراہم کی قَلِلَمَّا تَشْكُرُونَ لیکن تمہیں بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اسے کہتے ہیں کہ باپ کی حیثیت بس آقال ایک خاندان میں ایک تینکلس پوزیشن ہوتی ہے جس کا کوئی شکر اور تینک نہیں ادا کرتا کیوں؟ حالانکہ وہ تمام چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں فیسلیٹیز لیکن اسی وقت وہ لوگوں کا دشمن بھی ہوتا ہے بچے اس کو باپ کو اپنے دشمن سمجھتے کہ ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے ہمیں کھلنے نہیں دیتے ہمیں سونے نہیں دیتے اور دیکھا جائے وہی پورے گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو خدا بند متعال اس پوری کائنات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کے باوجود ہم اس کو اپنا خدا سمجھنے کے اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اب آئیے دوسری فضیلت اس یومِ دہاوالارس پچیس گر پانا کی حوالے سے پہلی فضیلت اپنے خطام کو پہنچی سائنسی نقطہ نگاہ سے اسلامی نقطہ نگاہ سے یعنی زمین کا بچھایا جائے دوسری فضیلت پچیس زقادہ کے حوالے سے ہے پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دروت پردے محمد آلہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد آلہ محمد عجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پچیس سورتیں ایسی ہیں جن پر ان کا تذکرہ ہوا ہے اور انہوں تر مرتبہ تذکرہ ہوا ہے خود ان کے نام پر ایک سورہ ہے سورہ ابراہیم چودوہ سورہ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمروت کو اس کے نجومیوں درباریوں نے پتلا دیا تھا کہ ایک بچہ قیدہ ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کرتے ہیں نمرون نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ بلان ہوا اور وہ ستارہ اتنا چمندار تھا کہ اس کی چمک دمک سے سورہ چاند کی روشنی ماند پڑتے جب یہ خواب اس نے دربالیوں کو سنایا ماہر خواب اور نجملیوں کو سنایا تو انہوں نے یہ اندیا دیا اس کے خواب کی یہ تفسیر بیان کی کہ تیری سلطنت ایک بچے جو کہ پیدا ہونے والا ہے ایک نبی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والی ہے اتفاہ سے نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر بھی موجود تھے آذر ایک بدپرست تھا اور نمرود کے قریب پر ان ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا وہ علم نجوم جانتا تھا اور اس نے خواب دیکھنے سے پہلے ہی اپنی علم نجوم کی بدولت یہ جان لیا تھا کہ ایک بچہ بیدا ہونے والا ہیں جو نمرود کی حکومت کو ختم کر دے اس نے بھی اپنی علم نجوم کو استعمال کرتے میں ایک نمرود کی حکومت کے اختتام کا اندیا دیا اور خود اس کا خواب اس کی تفسیر جو ہے یہ پیغام دینے لگی کہ تیری حکومت خطرے میں ہے چنانچہ اس نے فوراً یہ حکم دے دیا ہے کہ میری سلطنت میری حکومت آسماز جتنے بھی شہر ممالک ہیں اس میں جو بچہ پیدا ہو اس کو پتل کرتا جو لڑکا پیدا ہو اس کو پتل کرتا لڑکی ہو تو اس کو زندہ رکھو مادر ابراہیم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یا تو تونا تھا یا بھر بونا نونہ یا بونا اور مادر ابراہیم مادر سارا مادر لوت ان تینوں کی ماں ہیں یعنی ابراہیم کی ماں سارا کی ماں لوت کی ماں لوت کی ماں یہ تینوں بہنیں دیا ان کے والد کا نام تھا تارخ یا تاریخ جو مومن تھے اور چچا کا نام تھا آزر جو کافر تھا اور ہمارے حقیقے کے مطابق نبی کا باپ اور اس کا باپ اور آخر تک جو سلسلہ چلتا ہے آدم علیہ السلام تک کبھی کافر نہیں ہو سکتے اور یہی بات حافظ ابن کسیر نے البداہ امن نہایہ اے سنت کے بہت بڑے عالم جن نمبریں سبع نمبر ایک سو بیاجز میں بیان کیا ہے کہ قرآن میں جس آزر کا تذکرہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے باپ نہیں تھے لیکن چونکہ باپ کا انتقال ابراہیم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے ہو گیا تھا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنا باپ کہہ دیتا اکثر عملیہ میں ہوتا ہے خالہ کو بڑی امہ کہہ دیا جاتا ہے یا چچا کو بڑے اببا کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو باپ کہا جاتا تھا اور وہی نام جو ہے قرآن میں بستے والوں اور لوگوں نہیں سمجھ گیا شاید ہے کہ باپ یہاں رکی ان کے وہاں نائی ہیں بہرحال ان کی والدہ جو ہے جب حاملہ ہوئی تو ان کو فکر ہوئی کہ میرے بچہ ہونے والا آئے اور کہیں لڑکا ہوا تو پتل نہ کر دیا جائے چنانچہ یہ اپنی شہر سے وہاں یہ غار میں گئی اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے لوگوں سے چھپا کے رکھا غار کا موں پتھر سے بند رکھا دن میں کبھی ایک مرتبہ دو مرتبہ چکل لگا لیتی کبھی دو تین دن گزر جاتے بچے کو دودھ پلانے آتی فکر بھی تھی اور ڈر بھی تھا لیکن ایک دفعہ وہ دیکھ کے حرام رہے ہیں کہ جب ان کو دیر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امولی کو چھوٹ سائے اور اس میں سے دودھ نکل رہا جب ہی دیکھ کے دیکھتے ہیں آپ لوگ کے بچے ایک صرف اپنی امولی کو چھوٹ سائے ہوتے ہیں شاید اس امیر میں کے دودھ نکل آئے حضرت ابو طالب یا حضرت عبدالمطلب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو جب انہوں مولود تھے بھوک لگتی تھی تو یہ اپنی امولی دے دیا کرتے تھے بس امولی سے دودھ اجاری بجائیا کرتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح جوان ہوئے اور تیرہ سال کی عمر میں پہنچ گئے یہ وہ بابل شہر ہے جو دجلہ اور فراد کے درمیان آباد تھا بہت خوبصورت بہت ہی مشہور شہر اور اس جگہ دنیا کی بڑی بڑی تحذیبیں آباد ہوئیں سکندر آزم نے بھی اس کو اپنا دانو الخلاقہ بنایا نورود نے بھی اور اس کے لعبہ بھی کئی بادشاہوں نے اس کو اپنا دانو الخلاقہ بنایا چونکہ دونوں طرف دریا کے ملی تحذیبیں زیادہ پھلتی بھوکتی ہیں ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے مچھلی موجود ہوتی ہے ٹرانسپورٹ بھی آسان ہوتی ہے فضال بڑی موتدل ہوتی ہے موسم بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دریاوں کے کلالے اپنا مسکن آباد کرنا اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو مومن بادشاہ گزرے ہیں جو مومن یعنی پیغمبر تھے سلمان علیہ السلام اور زمکرنیر علیہ السلام اور دو کافر بادشاہ گزرے ہیں جو کلی دنیا میں حکومت کر دیتے لیکن کافر تھے ایک نمروت اور دوسرا بخت نظر بہرحال خوبصورت شہر تو تھا لیکن فسادات جرائم گناہوں کا مرکز تھا جسرا نیو یوک ہے جسرا شہنگائی ہے جسرا ٹوکیو ہے جسرا قومبے ہے خود کراچی ہے جتنی بڑی شہر ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ ترقی آفتہ تو ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جرائم کا مرکز بھی ہوتے ہیں کیونکہ مرٹیبل خسم کی نیشنٹیز یہاں پہ رہے ہی ہوتی ہیں مادیت پرستی اپنی روش پر ہوتی ہے اور لوگوں کی حمیث اور لالچ ان جرائم اور فسادات کو جرائم دیتی ہیں یہ نمروت کا ایک سٹیچو ایک مجسمہ ہے جو کسی مجسمہ ساز نے بنایا آزر کا علم نجوم اور نمروت کا خواب نے اس کو فکر مند کر دیا کہ کسی طرح اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے حکم کے مطابق ایک لاکھ نو مولود دنورکوں کا قتل ہوا میاں بی بی میں علیہ بھی کروا دی کہ کوئی بچہ نہ ہو اور اتنا خوبصورت ایک عظیم ایک محل بنایا اس نے تجوہ فراد کے درمیان کہ اب میری سلطلت حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آئے گی پھر اس کو نہیں معلوم تھا کہ غار میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے جو اس کا چراغ گل کر دے رہی والا ہے یہ وہ غار ہے جو اب ایک زیانتگاہ کی صورت اختیار کر گئی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام بیدہ ہوئے ہیں یہ غار اس وقت ترکی کے علاقے عرفہ میں موجود ہیں اور جو عورتیں یا مرد نظرہ دیا جاتے ہیں اس کو بچے زیانت وزیڈز کرتے ہیں اور رہا جا کے عبادت کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی اور یہ وہاں پرورش پانے لگے تو پھر خدا کا حکم ہوا کہ اب تم جا کر میں مرود کو دعوت اسلام دوں اس پیدائش ابراہیم سے ہمیں کیا بیہار ملتا ہے پہلا بیغام تو یہ کہ تبکل علی اللہ انسان کو علی اللہ پر تبکل کرنا چاہیے حیات کتنے ناموسعاد کیوں ہو لیکن جسے اللہ رکھے اسے کونچکے دوسرا بیغام تنہائی قبل از مشن مشن رسالت جو بھی کام کرنا ہو اہم ترین کام کرنا ہو تو ضروری ہے کہ آپ تنہائی اختیار کریں منصوب بندی کریں پلائن کریں مدعملی تیار کریں اور اس کے بعد اس کام میں ڈٹھیں رسول اللہ خود پہلے رسالت کے اعلان سے پہلے غارِ حرہ میں موجود تھے کئی کئی مہینے کئی کئی دن کئی کئی راتیں غارِ حرہ میں گزارتے تھے اور پھر اس کے بعد باہر نکل کر انہوں نے اعلانِ رسالت کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تیز رہے پیغام یہ ہے کہ شیطان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں شیطان خود آپ کی گھر میں موجود ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں ہم ہجاب کرتے ہیں ہم دردی رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہماری گھر ماری دیندار ہیں ہمیں بتائیے ہم کیا کریں ہم تو بڑے بدنصیب ہیں آپ بدنصیب نہیں ہیں آپ خوشنصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں جیسی سپاہ سے نمازا پیغمبروں جیسے حالات آپ کے لئے پیدا کیا پیغمبروں کے گھروں میں رسول اللہ کا چچا ابو لہب ابو جہل اور دیگر رشتداب خود رسول اللہ کے دشمن تھے حضرت دو کی بیوی ان کی دشمن تھے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل ان کا دشمن ہے نم علیہ السلام کا بیٹا کھنعان ان کا دشمن ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو نمرود کے درباریوں میں مقرب ترین وزیروں میں شمال ہوتے تھے ان کے دشمن تو اس میں گھرانے کی بات نہیں آپ جو بھی منصوبے بناتے ہیں جو بھی خواب تراشتے ہیں ان خوابوں کو چکنا چور کرنے والا ان منصوبوں کو خواب میں ملانے والا کوئی نہ کوئی آنی ہاتھ نادیدہ ہاتھ شیطان خود آپ کی ذات میں آپ کے دوست کی صورت میں آپ کے گھر میں آپ کے اجتے داروں میں موجود ہوتا ہے لیکن یہ مایوسی کی قیقیت نہیں ایک پیغمبروں والی صفت اور صورتحال اللہ نے آپ کے لئے پیدا کی ہے تاکہ آپ کے درجات کو بلد کرسکے اب آئیے تیسری فضیلت جو کے پیدائش ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں ایک درود پردے محمد علی مردد اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بہت ساری موجزات اور بہت سارے دلچس واقعات اپنے اندر سمیں ہوئی ہے پچیس بار عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا تیرہ بار بنوانِ مسیح اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین پر کوفے کے قریب متولد ہوئے اسی طرح پانس سکتر سال قبل رسول اللہ کی پیدائش سے سرزمینِ کوفہ دلچس اتفاق کے قنارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بی بی مریم بنت عمران حضرت سلمان علیہ السلام کی نسل سے تھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے اور یہ بہت بڑا تاریخی اور مذہبی جھگڑا ہے جس نے عیسائیوں کو اپنے اصل نظریے سے منحرف کیا عمران جو کے والد تھے بی بی مریم کے انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں کوئی بچہ ہوا تو اس کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے دے دوں گا مجاوری یعنی نگمانی نگرانی جس طرح معزن ہوتا ہے جس طرح خاتم ہوتا ہے مسجد کا یا کسی مقدس جگہ کا اس نے بی بی مریم بھی اچھا ہونا تھا یا متوقع تھا لڑکا اور ہو گئی لڑکی لیکن چونکہ نظر مانی تھی اس لیے دے دی لڑکی کو بھی دے دیا اب لوگوں کے فکر ہوئی کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے تمام لوگ آگے بڑھے یعنی کھانا پہنچانے کے لیے اگر کوئی اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہی کہ اس کو غزہ پہنچائیں ہر فیملی ہر دھنانا یہ کوئی شورت ہے تاکہ سوا ملے چنانچہ قرآن ڈالا گیا ہے اس طرح کہ تمام بزرگوں کے پلموں کو پانی میں چھوڑا گیا تمام پلم ڈوب گئے جس کا پلم تہتا رہا وہ بی بی مریم کا محافظ دھیڑا ہے یعنی ذکریہ علیہ السلام اب ذکریہ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کی نگے بانی نگرانی پہ معمور ہو گیا اور ان کو سامانے حیات یعنی غزہ پانی وغیرہ فرام کرنے لگے اور اس دوران اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ بی بی مریم کے پاس پھل اور غزہ اناج نہائیت لذیذ وہ بھی بے موسم کی یعنی یوں سمجھ دیجئے سردیوں میں عام اور گریمیوں میں علاق تو وہ سمجھ گئے کہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطیہ کرتا ہے اور پھر ایک وقت آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بی بی مریم سے فرمایا مریم اللہ تم کو بشارت دیتا ہے کہ تمہارے ہاں عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں یعنی ان کا کلمہ بلد ہونا والا ہے اپنے کلموں میں سے ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام بی مریم میں جب نے سنا تو کہا کہ اے میرے رب کیا میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ مجھے تو کسی نے چھوہ بھی نہیں ہے کسی آدمی نے کسی بشر نہیں ہے قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَحْلُقُ مَا يَشَعُ اِذَا قَضَ اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بس اسی طرح تخلیف کرتا ہے مَا يَشَعُ اِذَا قَضَ اَمْرًا جب وہ چاہتا ہے کسی عمر کو ہونا ادا کرنا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو دنیاوی اعتبار سے کسی میکانیات کسی عمل ترطیب کی ضرورت نہیں بس اللہ کہے گا اور وہ چیز ہو جائے گی اور جب بی بی مریم علیہ السلام کا عمل قریب آیا تو ان کو کہا گیا کہ اب تم مسجد سے باہر نکل جاؤ عبادت گاہ سے باہر چلے جاؤ اور کہیں جا کر اس بچے کی ولادت کرو اور پھر اس مسجد میں عبادت گاہ میں واپس آ جاؤ اور جب وہ ایک خجور کے درد کے پاس گئیں وزہ عمل کے قریب جب ولادت قریب تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس وقت بھی وہ بہت پریشان تھی لوگوں کی تحمد کے خدشے کی وجہ سے فَأَجَاءَهَا أَهَلْ مَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَتِ اور جب ولادت کی جزاء نے ولادت کے درد نے ان کو پہنچایا ایک خجور کے درد کے پاس قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَادَا کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یعنی اس بچے کی ولادت سے پہلے مر گئی ہوتی وَكُنْتُوْ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور بھلائی جہا چکی ہوتی ہوتا ہے بہت ہم آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا ہے اس غلطی کو کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے میں نیس تنہابود ہو چکا ہوتا تو تحمد کے خدشے کے پیش نظر مریم علیہ السلام بہت پریشان تھی حتیٰ کہ بزع عمل اور ولادت کے وقت بھی وہ خواہش کر دی تھی کہ کاش نہ مر چکی ہوتی اور وہی وہاں جس کا اچھا تھا کہ جب وہ بچے کو لے کے یعنی اس علیہ السلام کو لے کر واپس اپنی لوگوں میں آئیں تو لوگ کہنے لگیں قولو یا مریمو لقد جتن شیئن فریع اے مریم تو نے کیا ہی برا کام کیا ہے اور ان پر لگے تحمد دینے ان تحمد لگانے والوں میں کہا جاتا ہے ستر خواتین بھی شابد اور جب وہ پریشان ہوئیں تو اللہ نے ان کو خاموشی کا اشارہ دیا اور کہا کہ تم نہیں کہو عیسیٰ بولیں گے تمہارے طرف سے فَآشَرَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّهُ اور جب بی بی مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو لوگوں نے کہا کَيْفَ نُقَلِّهُ یہ کیسے ہم کیسے کلام کریں مَنْ کَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَّ اس سے کہ جو اس وقت جھولے میں ہے جو بچہ ہے چند دنوں کا ہے جھولے میں ہے اس سے کیسے کلام کریں گے اب بی بی مریم کیا کہہ رہی ہے انہوں نے اشارہ کیا اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو فقط ابھی جھولے میں ہیں لیکن اس بچے نے کلام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں گویا ہوئے قَوَلَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کہا اس نے کہ میں احلاقہ بندہ ہوں اَتَانِ الْكِتَابَ مُجھے اللہ نے کتاب دیئے مَجْعَالَنِ نَبِيَّ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے یہ الفاظ تھے اس بچے کے جو ابھی چند دن ہی کا تھا چنانچہ یہ موجزہ تھا اور موجزہ تھی جواب تھا تحومت کا جسے کہتے ہیں کہ مو توڑ رد عمل تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی عفت کو محفوظ رکھا ہیئے اس پیدائش عیسیٰ سے ہمیں کیا کیا پیغامات ملتے ہیں ان کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں پہلا پیغام فضیلتِ علی وہ یوں کہ جب بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی مریم کو کہا کہ مسجد عبادتگاہ خداوندی سے دور چلی جاؤں کیوں یہ عبادتگاہ زجا خانہ نہیں کہیں اور جا کے بچے کی ولادت کے اور جب فاطمہ بن تے عصد مادرِ علی حمل لیے ہوئے ولادت کے قریب خانہ کعبہ کتبات کر رہی تھی اور جب درد زا ہوا ولادتِ علی کے قریب آیا تو کہا جیا کہ واپس نہ جاؤ گھر نہ جاؤ بلکہ کانے کے اندر آجاؤ دیوار شقوی اور ولادتِ علی انجام پہ تو ولادتِ عیسیٰ کے لیے مادرِ عیسیٰ کو کہا گیا کہ یہاں سے دور چلی جاؤ عبادتگاہ سے اور بلکہ ولادتِ علی کے لیے مادرِ علی کو کہا گیا کہ تم عبادتگاہ کے اندر آجاؤ تو یہ ہے ہمارے امام کی فضیلت اور مرتبہ اور نبی کا تقبل دوسرے بہاں عیسائیوں کی بےہیائی کا موت اور جواب ہے کہ عیسائی خواتین جس طرح ننگ و عیار فہاشی بےہجابی کا شکار ہے ان کو سبغ لینا چاہیے بی بی مریم کے تقدس اور حیاء سے کہ کس طرح پاک و پاکیزہ تھی اور اتنی زیادہ تقدس والی کہ ان کی حیاء اور ان کی پاکیزی کی زمانت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دی یہ الیک بات ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو دو حصوں میں تخصیم کر دیا ہے ایک وہ جن میں بی بی مریم کی جھلک نظر آتی ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ گرجہ گھر کی چار دیواری میں محصور ہوتی ہے باقی خواتین بلکل آزاد ہیں یعنی اگر آپ کو اپنی افتت و عزت بچانی ہے تو اس طرح کا لباس پہن کر گرجہ گھر میں رہنا پڑے گا اگر آپ کو عام خواتین کی طرح زندگی گزارنی ہے تو ناممکن ہے کہ آپ ہجاب کریں یا افت و حیاء اپنی باقی رکھیں جبکہ اسلامی معاشرے میں آپ کو ہر دوسری عورت اس طرح کی نظر آسکتی ہے ہمارے ہاں عورت کا با افتت ہونا با حیاء ہونا با حجاب ہونا بہت آسان ہے اور اسی حجاب کے ساتھ افتت کے ساتھ وہ معاشرے میں عام عورت کی طرح منی زندگی گزار سکتی ہے اس طرح ننز کی طرح یعنی جن کوئی ننز کہا جاتا ہے کہ ایک گرجہ گھر کی دیواری میں بیٹھنا ان کے لئے ضروری نہیں یعنی اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے جس میں زندگی کے لعاظمات اور خدا کی عبادات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جب ایک ننز ہجاب کر کے آپ کے سامنے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مذہبی رواداری ہے اور اسی طرح اگر ایک عورت ہجاب کر کے آجائے مسلمان آپ کہتے ہیں کہ یہ فنڈیمنٹلزم یا بلیات پرستی ہے تیزرا میغام کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بیوی مریم نے کوئی غلط کام کیا ان پر الزام لگایا وہ تو دین سے دور ہوئے ہی ہوئے لیکن جو لوگ دیندار تھے وہ بھی اس بات کو غلط سمجھے اور شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اگر کوئی انسان ان کا باپ نہیں تو یقین اللہ ان کا باپ ہے اور ان لوگوں نے پھر خدا کو عیسیٰ کا باپ کہنا شروع کر دیا عیسیٰ کو خدا کا بیڑا کیوں کہ ان کے نزدیک بغیر باپ کے اولاد نہیں ہو سکتی اس کا جواب پہلے سے موجود تھا اگر کوئی شخص بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اور آج کل کی سائنس نے تقریبا پندرہ سال پہلے کلونی کر کے بھی اس کا جواب دے دیا کہ ایک شخص شادی کیے بغیر بغیر باپ یا بغیر شوہر کے بیوی کے اولاد پیدا کر سکتا ہے یعنی آپ کسی بھی شخص کا ایک سل اس کی باڈی سے لے لے اور اس سل کو ایک خاص انویرمنٹ میں گرو کروائے اس کے ڈی این اے کو اس کے نیکلیس کو اس کے سلس کو ریپلیکیٹ کریں ڈیوائیڈ کریں اور اس طرح ایمبریونک ڈیویزن کے تحت اس کا وجود بن جائے گا اور اگزیکلی وہی شکل و صورت وجود میں آئے گی جس شخص کے جسم سے آپ نے وہ خلیا یا سل لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ اٹھ سے پہلے دس پترہ سال پہلے کلوننگ کر کے ایک شیپ بھیڑ بنای گئی جس کا نام ڈالی رکھا گیا دنیا کی مشہور میکزینز میں اس کی تصویر بھی ٹائٹل پہ چھپی کہ پہلی کلوننگ کی گئی تصویر کے جس میں بغیر کسی ازدواج کے اولاد پیدا کی گئی یا بنائے گئی پھر بعد میں اس پر بابندی لگ گئی کہ کسی طرح اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور ابھی تک اس پر بابندی ہے بغیر کلوننگ کے ذریعے ایک لڑکا یا ایک مرد اپنے ہی جیسا مرد پیدا کر سکتا ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کو اس کے جسم سے ایک چھوٹا سا سل لینا ہے اور اس کو لیبارٹری میں لے جانا ہے یا عورت کے جسم سے ایک سل لیں اور اسی خلیے کو آپ کسی لیبارٹری میں ایک خاص انویرمنٹ میں اس کو رکھیں اور وہ خود اسی عورت جیسا یا اسی مرد جیسا بن جائے گا اگزیکٹلی کچھ ازنے پیسے اس موضوع پہ موویز بھی بن چکی ہیں ایک مووی میٹرکس نام کی اسی موضوع پر موجود میں آ سکی ہے اور چکے جس میں ایک ہی شخص کے بہت سے سارے ڈبلیکیٹس بنائے گئے تھے چوتر جواب نسل سادات عورت سے کیوں کر اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جب آل امران جو کہ آپ کو معلوم ہے سورے کا نام بھی ہے تیسری سورے کا آل امران یعنی امران کی نسل امران کا خاندان تو بھئی امران جو تھے ان کا تو بیٹا ہی نہیں تھا بیٹی تھی مریم جس کا ملتق ہے امران کی نسل جناب امران کی نسل ان کی بیٹی سے چلی تو جب جناب امران کی نسل ان کی بیٹی یعنی مریم سے چل سکتی ہے تو رسول اللہ کی نسل ان کی بیٹی جناب فاطمہ سیدت نسائے اہل جنہ اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد و حجب سے کیوں نہیں چل سکتی پانچوہ پیغام یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں جھولے میں چند دنوں کے ہو کر اپنی رسالت کو ثابت کر سکتے ہیں تو کیا رسول کو رسالت چالیس سال کی عمر میں ملی جی نہیں رسول پیدائشی نبی تھے بلکہ ان کا نور تو کائنات کے نور سے پہلے وجود میں آ چکا تھا اعلان رسالت چالیس میں ساہل کیا گیا چوتی حضیلت اس حوالے سے کہ پچیس زفت کو جو اہم واقعات ہوئے ان میں چوتہ واقعہ روان کیے رسول سفر حج ایک درود پردیب محمد رہا ایک روایت کے مطابق پچیس زفت کو رسول اللہ آخری حج پہلے اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے ایک سال رسول اللہ کی شہادت سے پہلے حج فرض ہوا اور رسول اللہ نے حج کیا تمام اسحاب کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ادار افراد اس میں شامل تھے اور آخری حج یومِ عرفہ کے مقام پر حجت الودہ آخری خطبہ دیا جس میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیش کیا گیا لیکن جب حج سے بابسی پر آ رہے تھے تو غدیرِ خم کے مقام پر آیت نازل ہوئی یا ایوہ الرسول بلک ما انتلا الیکم ربک و علم تفال فما بلکتا رسالتا کہ اے اللہ کے رسول جو بیغام تمہیں دیا گیا ہیں لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے حسنا کیا تو گویا رسالت ایکار ہی انجام نہ دی رسول اللہ نے لوگوں کو رکھوایا انٹوں کا پالان بنوایا اسے سٹیج تیار کیا اور وہ تاریخی اعلان کیا جو بعد میں خطبہ غدیرِ خم کے نام سے مشہور ہوا چنانچہ خطبہ الودہ تتمہ ہے خطبہ غدیرِ الودہ کا یعنی جو آخری بات رہ گئی تھی خطبہ الودہ میں وہ رسول اللہ نے غدیرِ مقام میں کی اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر خطبہ الودہ ادھورا نہ ہوتا مکمل ہوتا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ الودہ مکمل خطبہ اسلام تعلیمات کا خلاصہ ہے تو یہ آیت آج کے دن ہم نے تمہارا دن مکمل کر دیا یہ آیت اسی وقت نازل ہونی چاہیے تھی لیکن یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی آیت نازل ہوئی اعلان ولایت علی خلافت علی جانشین علی اور بس آیت علی کے اعلان کے بعد تو یہ بہت اہم ہے کہ رسول اللہ اسی تاریخ کو روانہ ہوئے اور آخر میں واپسی پر اعلان بلایت کیا پانچمی فضیلت اس حوالے سے ظہور امام زمانہ اب سب تمام لوگوں معلوم ہے کہ امام کا ظہور ہوگا مگر کہاں خان کعبہ کے پاس باب کعبہ کے پاس ملتظم کے پاس اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پچیس عادہ کو زمین بچھانے کا سلسلہ شروع ہوا اور جہاں سے زمین بچھی اب وہی سے عدل شروع ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام وہی ظہور کریں گے جہاں میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے یا جو ظلم ان کا مرکز ہے اور اس کے بعد ان کا عدل وہاں سے شروع ہو کر مرکز اسلام سے پوری دنیا میں پھین جائے گا تو ظہور امام زمانہ اور دہول عرض میں بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتی نہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ وہی ظہور کریں گے اور وہی سے اعتداءوں کی عدلگی جہاں سے زمین کو بچھانے کی اعتداء ہوئی تو پھر ہمیں ایک نظر آتی ہے دہول عرض امام زمانہ کے ظہور اور عیسیٰ کی قائدائش میں کیا تعلق یا نظر ہے تو ہم یہ کہیں کہ جب امام زمانہ نماز پڑھائیں گے یا نشکر کی امیری کریں گے امارت کریں گے تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ ہوگئے اور عیسیٰ سے زیادہ کون منتظر بہدی ہوگا آسمانوں میں صحیح لیکن وہاں بھی ہماری طرح بیتاب ہیں منتظر ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لئے جب اتنا اہم دن ہو اتنے اہم واقعات ہوں ایک خوشی کا دن ہے ہم کسی کی سالگیرہ مناتے ہیں اپنی سالگیرہ مناتے ہیں ولادت امام مناتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں تو یہاں تو دو انبیاء کی ولادت اور خود زمین کی ولادت تو کتنی مڑی خوشی کا دن ہے عموم لوگ خوشی کے دن خوشی کی ساتھ میں خدا کو بھول جاتے لحم العیب کو اپناتے گناہوں میں مہر ہو جاتے ویکنڈ اور چاند راتیں اس کی گواہ ہیں لیکن یہ مغربی ثقافت ہے اسلامی ثقافت یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملے تو سجدہ شکر میں گر جاؤ جب کوئی جب اچھا وقت آئے تو مزید عبادت کرو عید الفطر خوشی کا دن ہے نماز میں تخصیف نہیں ہوتی بلکہ زیادت ہی ہو جاتی ہے پانچ نماز تو پڑھنی ہے دو رکعہ اضافی پڑھنی گا وہ بھی شہر سے دور میدان میں عید عد اضافی عبادت دو رکعہ نماز پڑھنی گا اتفاق سے دونوں پہلا عمل غسل راتی میں انجام دل میں انجام دل بارال یوم دہب الارض میں غسل ایک مستحب ہے یعنی آپ کے عبادت اور دن کی ابتداد غسل سے ہو نمبر دو روزہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ساٹ مہینوں کے روزوں کا سبب ایک اور جگہ آیا ہے ستن سال کے روزوں کا سبب ایک اور ریوائیر میں آیا کہ ستن سال کے گناہوں کا مہہ ہو نا کتنی بڑی فضیلیت کتنا بڑا ریوار اب بھی آپ کہا جائیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اور آپ کو لیٹس موبائل جسے کہتے ہیں کہ آئی فون کا S4 دیا جائے گا یا S5 کسی نے کہ سر ہم نہیں لیں کے ہم نے کہ کیوں یہ سیمسنگ کا ہے S4 یا S5 آئی فون مال کو آئی فائی ہوتا مارحل تو اگر کوئی دنیا بھی فائدہ ہو تو فورا آپ جسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنا لیتے ہیں تھوڑا سا تصور کیجئے آٹھ مہینوں اور بڑا آسان ہمارے لیے واجب ہے فجر کو ترک کرنا اور واجب ہے حربہ پوری کھانا فجر ترک ہو جائے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی سوتے رہ گئے حربہ پوری نہیں کھائے لگا رہے گیا اتوار ہی نہیں یا کوئی سپیشل کھانا خاص آئیٹم ہوتا اتوار کے دن یا رات کو فرس کلنے سیڈرڈے نائٹ کو موم بھلی ہوتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں آج کریں تو یہ چیزیں نہ ہو تو ویکنڈز کا مزہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرماری ہو نہیں اس کا آپ کو فکر تو ایسے تو جانگ لیں گے اسے کہتا ہے کہ ڈیفنس والے رات کے تین بجے تک جاتے ہیں اور کھارا در والے دو بجے تک سوڑھ در والے ایک بجے تک پیسے چس والے بارہ بجے تک بارہ بجے تک ویسے آپ جانگ لیں گے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ اللہ کی نہیں جانگے ہم تو جلدی سونے والے لوگ ہیں اچھا لوگوں میں یہ مس کمسیٹ ہے کہ بارہ بجے کے بجے شروع ہوتی ہے کھارچے والوں کی تو بارہ بجے ہی شروع ہوتی ہے نہیں مغرب کے بات رات شروع ہو جاتی ہے بس یہ سمجھنے یہ شبیداری شروع ہوگی اور شبیداری کی ضرور نہیں امی کہہ جنہوں میں سے ہیں یا نباتات میں سے ہیں ان پہ عبادت نہیں ہے آپ اللہ کی بندی ہیں اللہ جو ہے امی اللہ کی ڈنٹی ہیں کیا مطلب آپ مدرسل سے پڑھ گئے آگئے گئے ایک ڈنٹے کا لیکچر لے کے امی آپ کو نہیں معلوم سم نے کیا کہ بتائیں آج تمہیں کچھ نہیں کروں گی تو بیٹا تم کچھ نہیں کروں گی کچھ نہیں پکاؤ گی تو تمہیں سہری کون دے گا وہ تو خیر آپ بنائیں گے تو گھر کا کام بھی خود عورتوں کے لئے عبادت ہے وہ بھی آپ سا ساتھ کرنا ہے لوگوں میں تو مس کونسٹ ہے دین کو خمقائے کے لئے مشکل بنائے بلکہ شیطان نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ رات کے ماندہ میں 12 بچے کے بعد مغرب کے بعد آپ چاہیں تو جس قسم کا بھی فضول قسم کا ڈراما چاہیں ضرور دیکھیں وہ خست نہ چھوڑ جائے رد ٹوڑی آئے گا جسے کہتے ہیں تو مغرب کے بعد پہلے آپ موووی دیں گے اور پھر سابق کریں نہیں اس میں یہ مقصد دیں چنانچہ یہ مذہب کا تصور نکل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ بارہ اور اپنی کورس کی کتابیں پڑھیں انیس صحیح ہو ٹھیک ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے کم از کب ایک بچے بچے لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کہا جائے آپ کی خالہ آرہی ہے رات کے چار بجے ائرپورٹ میں آپ کی نیم بھاگ جائے کسے کہ اور آپ خود بھاگی بھاگی ائرپورٹ جائیں گے رات کے چار بجے ان کو لینے کے لئے لئے تو رات جتنا جاگ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی رات نہیں جتنا جاگ سکتے جاگ اور ذکر کرتے رہے کلمہ پڑھتے رہے درود پڑھتے رہے استغفار پڑھتے رہے کوئی بھی دعا کوئی بھی لبز کوئی جملہ کوئی آیت سورہ جتنی بھی یاد ہیں وہ پڑھنے سب بھی عبادل میں شمار ہوگا اور کوشش گرے روزہ رکھے یہ رمضان میں فرض ہے اور بھائی گیارہ مہینوں میں حرام ہے حالانکہ یہ دل فطر ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے ایک بچی نے فورا کہا سر اتنی گرمی اور روزہ بیوی مریم کو کسی نے خواب میں دیکھا جن کا تذکرہ بھی ہم دنیا یاد بھی آتی ہے نہیں انہیں کہا مجھے دنیا کی دو چیزیں بہت یاد آتی سردیوں کی شپے داری اور گرمی کے روزہ ابھی تو بہتر گرمی شروعی نہیں بلکہ گرمی ختم ہو گئی سردی خنقی کا موسم جسے کہتے ہیں شروع ہو رہا آسان ہے آپ کے لئے دن ہے جس میں روزہ کی بہت تاقید آئی ہے اور اس میں اگر آپ روزہ رکھ لیں تو اللہ ضرور آپ کو ساٹھ مہینے کے روزوں کا سباب ستن سال کے روزوں کا سباب اور ستن سال کے گناہوں کا مہم ہونے کا سباب اور اگر کوئی شبی داری بھی کریں اور روزہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان ہر مخلوق دعا مخفلت کرتی ہے جانور نبطال جن فرشتے کتنی بڑی بات ہے لیکن آدمی اپنے لئے دعا مخفلت کرے اپنی حاجات طلب کرے دعا کرے تو شاید اس کی دعا اتنی قبول نہ ہو جتنی دعا اس وقت عبور ہوتی ہے جب کوئی اور آپ کے لئے دعا کرے دعا کا نماز ہے جو بوقت چاشت پڑھنی ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس وقت جو عرف عام میں ناشتے کا وقت روزہ کا وقت ہوگا یہ کہہ کہ نماز کے بعد ناشتے آمد کر لی جی نماز پڑھ لی ہے ہر رقعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس پانچ مرتبہ پڑھ لی ہے اور اتفاق کے بعد ہم نے آپ کو بلد آیا تھا کہ سورہ شمس ایدن فتن اور ایدن ازہر دونوں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے پہلی رقعات میں سورہ شمس دوسری میں سورہ عالی لیکن یہاں پہ فقط سورہ شمس سورہ شمس میں بھی انہی چیزوں کا مبیش تذکرہ ہے سورج کی خسم چاند کی خسم رات کی خسم دن کی خسم اور اس طرح کئی قسم کھانے کے بعد جارہ قسم جس نے اپنا تذکہ نفس کے لئے وہ کامیاب ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالی بقرائی جو ہمیں دعو العرض اور اس طرح دیگر ایام خوشی عالی میں انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اس خوشی میں مبتلا نہ ہو جانا اور اپنے اصل خطف کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھیں چند دعائیں دو دعائیں زیادہ مذکور ایک مختصر ایک خطر تمہین ہے قیلی دعا لا خول ولا قمت الا باللہ العلی العظیم یا مقیل الافرات اقل اقل اثرت یا مجیبت دعوات عجب دعوات یا سامیل اصوات اسم اصوات ورحم متجاوز انسیئت وما عند یاد الجلال وال اقرام مختصر سی چھے جملوں پر مشتمل دعا ہیں یہ آپ کو مفاتح میں مل جائے گی دعوات ڈاٹ وار جی ویب سائٹ پر بھی یہ دعا موجود ہے اور دوسری دعوات شروع ہوتی اللہ اللہ دعی القعبت اے اللہ جس نے قعبے کے نیچے سے زمین بچھائے اور اس کا اختتام ہوتا ہے السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتو تو یہ دونوں دعائیں اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھئے نماز دو رکعہ کے بعد یہ تمام وضائل یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ رسول کا روانہ ہونا حج سے یوم دہول یعنی زمین کا بچھایا جانا اس علیہ السلام کی پیدائش عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور امام قضاء یہ تمام واقعات کی جو خوشخبری ہے اور جو خبر دی گئی ہے وہ باروایت امام علی رضا علیہ السلام کے حمالے سے ہیں چنانچہ ان کی زیارت جو کر سکتا ہے وہاں جا کر ضرور کریں اور جو نہیں جا سکتا ان کی طرف رخ موڑ کر اشارے سے ان کی زیارت پڑھنے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے اسی طرح یہ پانچمہ عملیں جو آپ کو آج کے دن انجام دینا ہے آخری بات مرفے آخر جو اس حوالے سے ہمیں کرنا ہے کہ دیکھیں مغربی دنیا وقتاً فوقتاً اپنے ایجنڈاس اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملا دے تاکہ ان کے کام میں آسانی ہو جائے چنانچہ بائیس اپریل کو مغربی دنیا عالمی بہمانے پر ارث جے مناتی ہے یوم الارض جبکہ ہمارے حساب سے یہ یوم الارض بچیس زیادہ کو منانا چاہیے جو کہ زمین کی پہلائی شدد ہے اس سے بہتر دن کونسا ہو سکتا ہے بہت 22 اپریل کو منایا جانے والا یہ دن مغربی موالک میں یوں مشہولے کہ ایک ست چوہتر موالک تقریب تمام موالک اس دن جمع ہوتے ہیں ان کی تنظیم ہیں تقریب سترہ ہزار کے قریب اور ان کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے دنیا بچاؤ ہماری نعرہ ہوتا ہے فلا گو فلا کم یہ وہاں نعرہ ہوتا ہے کہ دنیا بچاؤ کسی طرح دنیا چلی گئی تو سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاں سے چلا جائے گا اور دنیا کو کس طرح بچانا ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں مختلف قسم کی خطرات پیضا ہو چکے ہیں جو اس دنیا کو اس زمین کو ختم کر رہے نقصان بہت جائے اور اگر ان نقصان آپ کو نہیں رکھا لیا تو ان قلیق دنیا قیامت سے پہلے ہی ختم ہو چکے ہو گی ہمارے اپنے ہاتھوں کیسے کچھ لوگے نا اپنے دنیا میں ستر سے پچھتر فیصد آمدگی کا سبب خود امریکہ کی انڈسٹریز ہیں یا سنتی موالک کی انڈسٹریز ہیں تیزابی بارش جو دھوان ان فیکٹریوں سنتوں سے اور گاہیوں سے نکلتا ہے وہ ایسیڈ میں تبدیل ہوتا ہے اوپر جاتا ہے جب بارش کا پانل ملتا ہے تو سلطھونک ایسیڈ اور دیگر کاربون ایسیڈ میں تبدیل ہوتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش میں تیزاب شابیل ہوتا ہے خصوصی طور پر وہ بارش ہیں جو شہروی علاقوں ہوتی ہیں یا ان علاقوں میں جہاں پر سندوں کی بھرمو ہیں ایک اور اہم چیز ان دھوو ان علاقی کی جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہے اوزون لیئر کی تباہی دنیا اور آسمان کے دل میں ایک غلاف ہے ایک لیئر ہے اوزون نامی سسٹنس کا اور اوزون ایک طرح کی فلٹریشن شیل ہے اسے آپ گھر کے اوپر آپ نے دیکھو گرین شیل لگا دیتے کہ جس سورج کی شوائیں چھنک کراتی ہیں اوزون لیئر ایک ایسی لیئر ہے کہ جس سورج کی شوائیں چھنک کراتی ہیں نہ صرف سورج کی حدد اور تمشق میں کمی کا سبب بنتی ہیں بلکہ سورج کی شوائیں اگر اوزون لیئر کے بغیر ڈائریکٹ آپ کے جسم پر پڑے تو کینسر کا سبب بن چکتی اور یہ ہوگی رہا ہے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ اوزون کے لیئر غیر ہو چکی ہے بہت بڑے بڑے چھید اس میں سورا نبود دار ہو چکی ہے اور آسٹریلیا میں سکن کینسر سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے چنانچہ اس اوزون لیئر کو بھی خطرہ ہے جس کی وجہ سے کینسر بے زافہ ہو رہے جلد کے اور جب گرمی قیدہ ہوتی ہے سورج کی شعور کے ڈائیٹ پڑھنے سے دنیا میں موجود نورٹ اور ساؤت پول کے گلیشیر پر گھل رہے ہیں اور گلیشیر پہاڑ جیسے برف کے تودے ہیں کہ ون دھرڈ پانی سمجھ دنیا کا ان گلیشیر کی صورت میں محفوظ ہے اگر یہ گلیشیر پگھل گئے تو اس سے آنے والے توفان اور سلاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا تو بارش کا سلاب تو بہت چھوٹا سلاب ہے گلیشیر بگلنے سے جو سلاب آئے گا اس سے پوری دنیا بہت سکتی ہے اس طرح کی اور دیگر چیزیں جس میں کموں بیش اٹھارہ خطرات مذکور کیے گئے ہیں بتائے گئے ہیں لوگوں کو جس سے اس دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے ہم اس بات اتفاق کرتے ہیں اور یقینا ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ تندہی سے اور حرکت سے اور خلوص کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان خطرات میں مغربی ممالک سنتی ممالک اور ترقی آفتہ ممالک کا زیادہ ہاتھ ہے بنیزبت ان ممالک کے جو غیر ترقی آفتہ ہیں اور جو عموماً گاؤں دی ہاتھ پر مبنی ہے مجتمی لینے سے پاکستان کے ایگری کلچر لینڈ ہے اصل خطرات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اب تک جو خطرات بتائے گئے وہ فیزیکل خطرات مانتی خطرات لیکن اس دنیا کو روحانی خطرات بھی لائق ہیں جو ہیں گناہوں کے خطل و غارب کی جیسے کہتے ہیں کہ خطرات سیاسی حوالے سے جو دنگل ہر ملک میں ہو رہا ہے اس کی حوالے سے جو خطرات پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں بنیزبت ان فیزیکل ڈیمیج کی وجہ سے کیونکہ انسان کے اندر خلوص اگر پیدا ہو جائے تو یہ تمام خطرات اور جسے کہتے ہیں اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے اور ایک اور اہم بات کہ ارث ڈیم بائیس اپریل یا پچیز اقادہ ہی کو نہیں ہونا چاہیے یہ ارث ڈیم ہمیشہ منانا چاہیے اور ہر وقت آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کو بچائیں تو آپ یہ کہیں گی کہ میں دنیا کو کیسے بچاؤں میں تو ایک خاتون ہوں یا تو میں ایک مرد ہوں ایک عام سا انسان ہوں تو بھئی آپ جہاں موجود ہیں وہاں صفائی کریں آپ جہاں موجود ہیں وہاں چیزوں کو ترتیب سے رکھیں آپ چاکلیٹ یا چپس کے پیکٹس یا ریپرز کو ادھر ادھر نہ بھیکیں آپ گھر کا کورا جہاں وہ گلی میں نہ بھیک آپ کسی کو تکلیف نہ دیں اپنے کسی عمل سے تو روزانہ کی بنیان بر اگر آس پاس کی دنیا کو سہت و صفائی کے حصولوں کے مطابق پاک و صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا ان تمام خطرات سے پاک ہو جائے گی یہ تمام تب گفتگو یومی دہولرز آردھ جی یا پچیز آردھ جی قادر کے حمالے سے مکمل ہوئی اس گفتگو سے مطالعہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوال بھرکو سلام اللہ اللہ صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد عجید